اسلام علیکم میں حرجی محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ ملک سٹائل آج بنا رہے ہیں چکن لیئر بریانی اور ہمارے چینل کو اگر آپ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیک کرنے کو بٹن کو ضرور دوپر پریس کیجئے گا اور ہماری ویڈیو کو شیئر سب کیجئے گا تو چاہتے ہیں ویڈیو طرف تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ہمارے پاس یہ مکمل سامان تو چاول لیا ہے ہمارے پاس چکن لیا ہے ہمارے 800 گرام ٹھیک ہے اور یہ دنیا پدینہ اور یہ ملیے لیا ہے کانشیں کے لئے اور یہ بوائل کرنے کے لئے اکھڑا مسائلہ ہوگا ٹھیک ہے اور ادرلسان کا پیشٹ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے ڈیبل سبوں نہ ٹھیک ہے کوٹا ہوا دنیا ہے سابتا کر مسالہ ہے اور کسوری میتھی اور بریانی مسالہ اور کچھ فوڑ کلر بڑھے گا اور گھی ہے اور کڑا مسالہ کورمے کے لیے اور یہ سالٹ ہے نمک اور یہ میرچ ہے ٹھیک ہے اور یہ فرائی کرنے کے لیے اور گانچیں کے لیے تو چلتے ہیں ویڈیو میں طرف چلی ہم چھوڑ کرتے ہیں ابھی پانی لے لیا ہم نے چھوڑا کو بوائل کرنے کے لیے کریں گے پھر کریں گے اب اس میں جانب گیے ہمارے پاس کڑا مسالہ ہی ہے ٹھیک ہے یہ مسالہ ہی ہمارے پاس کڑا مسالہ ساکھا ہے ٹھیک ہے تیز پاتھ ہے نمک ہے زیڑا ہے اور کالی مرچے ہیں لونگ ہے پھر باپی سما بھی ٹھیک ہے اس ہمیں ٹھیک ہے اسے ہمیں جائے گا ہے اس کو ایچھے لیے برئیخوانی اچھے سے مکس کر لیں اسے چمچھے کی مدد سے اور اس کو بوائل ہونے دیں گے جیسے جوش آئے گا پھر اس میں چاوہ یاد کریں گے اور دیکھیں یہ پانی گرم ہو جکا ہے اب ہمیں ڈالیں اس میں چاوہ ہمیں ڈال دی ہے اب ہمیں انتظار کریں گے اس کا فلڈن ہو جائیں گے ایک کنی چھوڑ کر ہمیں تیار کرنا ہے ایک بار ہچمچھا لا دیں ہمیں ڈکا نکھ دیں گے دو منٹ کے بعد دوبارہ چک کریں گے اب ہمیں چک کریں گے چاوال دیکھیں نمبالوں کو ہو گیا ہے چک کریں گے کتنا کنی باقی ہے ابھی تھوڑی دیر ایک منٹو لگاتے ہیں اس کو پھر چک کریں گے بھی پھلا پھلیں دیکھیں گے چاوال دیں ہو گیا ماں نہیں توулuras خوب جب بکت sheets دیکھیں گے تو چاوال ملگ بہل ہو جکے اب ہم لیاکی تیاری کریں گے تو اب ہر دالی گے اس میں ایک پھلی گئی ہے ہم نے یہ فلم کو جلا دیا اور گئی ڈال دیا جیسے تو گئی گرم کرتا ہوتا ہے اب ہم پیاد رہنے اس میں اور اب ہم دانے کے اس میں پیال گئی گرم ہو جکے اس پیال کو ہم نے اسے یہ پرے گا دیں اس کو ہمیں داغ برون کرنا اور جب ہم اس کی پرتے لگائیں گے تو اس میں یہ پیال میرا ساما ہے جو کورنے کے لیے پیال ہے تو مرالک بڑھا ہے اب دے سکتے ہیں کورنے کے لیے پیال مرا پڑا ہے اس کو برد میں سمال کریں گے اس کو ہمیں سپرائی کریں گے پہلے سپرائی کرنے کے بعد اس کو ایک سیکھا پیٹ میں لکھا لنے اور اس کی برد اپی رکھائیں گے تو ہم پیال کو برون کریں گے جیسے تو ہم داغ برون کلر آئے گا تو ہم دیکھیں اس نے پیال جیسے برون ہو جائے تو اس نے آدھی چم میں شکر ڈال دیو چینی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا پیاز ہو گئے زیادہ برون بھی نہیں ہوگا اور پرنچی ہو جائے گا خدا کرسپ ہو جائے گا تو دیکھیں اتھنی چینی ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے اس کو ہلا لیں گے پیاز کو نکال لیں گے پیاز ہم نے خرائد کر کے نکال لیا ہے تو دیکھیں کہ کسی تنا خریش بھی بنا ہوگا ہے اب ہم اس میں پیاز ڈالیں گے دیو کورمے کے لیے پیاز کریں گے تو دیکھیں یہ کورنے کے لئے پیاد ہمارے اتنا لائٹ سے پینک سا آگیا ہلکا سا گوزن کلدہ آ رہا ہے سی اور یہاں ڈالیں گے ان کھڑے کو سا لے یہ دیرا سارا مفارے ڈال دی اس کو کھڑا ساٹے کریں جیسے اس کی ہلکی سکشبور نہیں لگے گے تو اس میں چکن ایڈ کریں چاز ہمارا باؤں ہو جُٹا ہے تو اب ہم اسے پھر چکن ایڈ کریں گے ہیں ہے ہیں 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 موسیقی 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 سوکا دنیاں کٹا ہوا ساپت گرم سالہ ریڈ چولی پاورڈر اور کٹیوں ہی میں رکھ ایک ایک ٹیپ لسپون ہے اور ایک ایک ٹیپ لسپون ہے نمک وہ آپ اپنے ساپ سے کر سکتے ہیں اوپن ہی چاہتے ہیں اور یہ ہے کسوری میتھی ہوا ملکہ سا بنی ایڈ کریں گے 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 ہم چیک کریں گے اس کو گوٹی ماری گل گئی ہے یا نہیں گوٹی ماری گل گئی ہے لیکن ابھی بھی ایک دو منٹ گوٹی ماری گل گئی ہے یا نہیں گل گئی ہے دیو رہے گل 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 گ گل 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 گول گل 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 گل国 جو موٹی کی تیار ہو جاتی ہے چھٹکن زباگست جانا ہو جاتا ہے اور اب اس کو نیچے اتار دیں اور اس کے لے رہے ہیں وہاں دکھاتے ہیں تو ابھی ہم اس کی فلم بن کر دیتے ہیں گیس اور اس کو نیچے اتار لیتے ہیں کپڑے کی مدد سے ہم اس کو نیچے اتار لیتے ہیں ہم اس کی پرتے لگائیں گے ایک چمچ میں نے گی لیا اس کے اندر دکھائیں گے ایک چمچ میں نے گی لیا اس کے اندر ایک چمچ میں نے گی لیا ہاتھ کیوں ہاتھ دو لے اچھے تریکی سے پیسے چاہوکو سپنیل کر لے ریچے آہ 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 تسے کر کے اسے کورما شامل کریں ایسے رفلی سا کورما شامل کر دیں چاول کے موٹی لیئر لگائیں جیسے میں لگاؤں گا تھوڑی سے ایسے اس کے لیئر لگائیں اب آپ کے دکھاتے ہیں پیاز جو پہلے برون کیا تھا یہ کتنا کرسپی اس کا سون بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے اب اس پیاز کو تھوڑا سپنگل کریں اس کے اوپر اس کے لیئے کام کرنا اور یہ ہے دھنیا اس کو ایسے ہمیں سپنگل کرنا تھوڑا پدینہ ایسے اے چلائز نہیں موگا اور بریانی مسالہ ایسے ہاتھ سے کریں گے اچھے سے اچھے اچھے سے سپرنگل کر دیجئے ٹھیک ہے ہم نے پھر کورما ڈالیں گے ہمارے پر کورما ہے اس میں ڈال دائیں گے کنگل ہو گیا کورما ہم نے ڈال دیا تھوڑا میں نے کورما میں گریبی زیادہ رکھی تھی تاکہ چاوال ہم نے اکنے چھوڑی تھی وہ اس پانی میں تیار ہو جائیں گے ابھی جو چاوال ہمارے پچ گئے ہیں اس کو پورا اس کے بھی ڈال دیں اس کو اچھے سے تھلا دیں اب پاک کی پیاز بچ گیا اس میں ہم ایر کر دیں گے بچ گیا ایسے ٹھیک ہے اب جو مارے پاس دین اور پدینہ بچ گیا تھا اس کو مسپنگل کریں اس کے پر اس کے پر ڈال دیں جو پدینہ تھا اس کو اپنے اور بریانی پسائدہ جو فات کے مطلب سیاہ سے ڈالنا ہے اپنے اچھے سے ڈال دیں ٹھیک ہے ہمارے پاس ہے فوڈ کلر ہم نے زیادہ نہیں ڈالنا تھوڑا ایسا ڈالنا ہے تھوڑا ایسے ڈال دیں تھوڑا ایسے ڈال دیں ہم بچا دیں گے ہم اس کو لگائیں گے دام اور پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ چاور کیسے تیار ہوئے ہمارے اور یہ اب ہمارے دم لگا دیا ہے اس کو اب اس میں ڈککن دے کے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کرنا اچھے سے تبا دیں اور دیکھیں فلیم بلکہ سلو کر دی ہے میں نے ہلکی آج پہ چھوڑ دیا اس کو اس کو ہم دس سے پندرہ میٹ ایسے چھوڑیں گے ٹھیک ہے پھر ہم وہ دکھائیں گے کہ ہمارے بریانی آج کیسے تیار ہوئی ہے تو چلے ہم بھی چیک کرتے ہیں ہمارا دام تیار ہو گیا کہ نہیں ابھی چیک کرتے ہیں اور ماشاءاللہ دیکھیں کتنی پیاری خوبشی خوبشی خوب ہوئے وہ کتنے کھلے کھلے چھوڑ بڑھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو ڈی شوڑ کرتے ہیں پھر آپ کو دیکھاتے ہیں تو جی آپ دیکھیں ہماری زبردست چکن لیر بیرانی بن کے تیار ہے ہم ڈی شوڑ کر جکے ہیں تھوڑا سلائسٹ لگایا ہے ہماری بھائیں ہماری بھائیں گانچیں کے لیے پھر بھائیں زبردست بنی ہے خوشبو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے ٹھیک ہے اب آپ کو چیک کر کر اس کا ٹیش بتاتے ہیں سیار سے لیتا ہوں ہماری بھائیں ہماری بھائیں ہماری بھائیں جوسی ہے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کیجئے گا اور آپ کے لائک کرنے سے ہماری حسنا فضائی ہوگی اپنے دوستو حباب سے ہماری ویڈیو ضرور شیئر کیجئے گا اور اس کے ساتھ میں جائے چاہتا ہوں آپ دیکھ رہے تھے ملک آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ ملک سٹائل ٹھیک ہے ہماری بریانی بن کے تیار ہوگی ہے چکن چکن لیر بریانی جو آپ کے سامنے بن کے زب بدست تیار ہوگی ہے اور آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ یہ بلکل شیئر کریں اور بنائیں اور کھائیں اور ہمیں فیڈبیک میں ضرور پر بتائیں کیسی بنیں اجازت دیجئے محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے تھے فوڈ ملک سٹائل اور ہماری چینل کو سسکرائب ضرور کر دے گا اوکے اللہ حافظ اسلام علیکم